ہا انتم ہا اولا اجادل تم انہم فی الحیات الدنیا اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا چور اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ اے لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا یا تک کہ حضور کو بھی بچلانے کے حد تک تم پہنچ گئے وَمَنْ جُجَادِلُ اللَّهَ عَمْهُمْ يَوْمَ الْقِيَابَةِ قیامت کے دن کون مجادلہ کرے گا اللہ سے یہاں تم چھڑا بھی لو حضور کو بھی فرض کیجئے حضور نے فرمایا یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ ترب زبان ہوتا ہے اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور میرے ہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے فرض کی ہے زمین کا کوئی تکڑا تھا اور میں نے غلط دگری اس کے حق میں دے دی تو وہ سمجھ لے کہ چاہے میری عدالت سے دگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے زمین کا ٹکڑا لے کر نہیں گیا ہے تو یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے فیصلہ ہو رہا ہے اس میں جو بھی کیسز ہیں جو بھی گواہیاں ہو رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں اب ہر ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہر بڑھنے پر تو نہیں تھا جہاں اللہ مسرور بیشوز کرتا تھا آپ کو متنبع فرما دیتا تھا ہاں تمہا اولائے یہ تمہیں نوب ہو جادل تم عنہم فی الحیات الدنیا تم نے بہت دھگڑا کیا ان کی طرف سے اپنے ساتھی اپنے رشتہ دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ تو کون ہے جو اللہ سے دھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن ام من یکونو علیم وکیلہ یا کون ہوگا جو اس کا کارسات بن سکے گا ان کا وکیل بن سکے گا